کلاسز میں مختلف بکس پڑھائی جاتی ہیں لیکن وہ بکس جو ہیں وہ کوئی ہندو بچہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے کوئی کرسکین بچہ بھی کوئی سکھ بچہ بھی کوئی پارسی بھی کوئی بھی ریلیجن کا بچہ وہ بکس پڑھتا ہے اور مسلمان کا بچہ بھی وہ بک پڑھتا ہے لیکن وہاں پہ اس طرح کی چیزیں کیوں ڈالی جاتی ہے یا کیوں کی گئی تھی یہ والا ٹیکس بکس کے حوالے سے فوٹ سیون میں ہم آزاد ہوئے کچھ ہندو اور باقی ریلیجن کے لوگ یہاں پہ بھی رہ گئے کچھ چلے گئے ہندوستان ہمارے بہت سارے پچیس کروڑ مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں لیکن ہم نے اپنے ان چیزوں کے اوپر کبھی سوچا کہ یہ سارے ریلیجن کے بچے پڑھتے ہیں تو کیا سوچے گا کیا میں کیا کم تر ہوں باقیوں سے میں مسلم سے کیا نیچے کا کوئی اور دنیا کا انسان ہو اور یہ کسی اور دنیا کے انسان سر اس پہ توڑا سا آپ کا ٹیک چاہوں گا رہنمائی فرمائی سے دیکھیں پاکستان جب بن گیا مسلمانوں کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا وہاں پہ منورٹیز بھی تھی تو دو طریقے تھے قائد عظم کی گیارہ اگست کی سپیچ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے مذہب کو اور ریاست کو الگ کر دیا تھا میرا اس پہ اپنا موقف ہے لیکن آج وہ ریلیونٹ نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ بات کی تھی یا باقی پولٹیکل لیڈرز نے کی تھی تو وہ اسلامی جو طریقہ ہے منورٹیز کو پروٹیکٹ کرنے کا اس کی بیسٹ اگزامپل بھی تھی تو دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں کہ مسلمانوں کی مجورٹی کا ملک ہے لیکن جو غیر مسلم ہے اور وہ اس دردی میں رہتے ہیں یہاں کے نیشنل ہیں تو ان کا مذہب ان کے لیے ہمارا مذہب ہمارے لیے ملک میں مجورٹی مسلمانوں کی ہے اتنا سا فرق ہے جو اس سوچ کو لے کے پاکستان کے اندر جو ہے اگر سوچ ڈیویلپ ہوتی تو یہ مسئلہ نہ ہوتا کیونکہ ظاہر ہے ایک مسلمان تو مسلمان ہے جو نئی مسلمان اس کا اپنا مذہب ہے لیکن ہم ایک ہی ملک کے وہ سٹیزنز ہیں تو ظاہر ہے ہمارے اس کے اوپر اتنا ہی حقوق ہیں اور ہمیں اتنا ہی حق ہے کہ ہماری بھی عزت کی جائے جتنی ہم ایک دوسری کی کرنی چاہیے تو اس میں ایک آپ کو بتا دوں ایمینویل کانٹ جرمن فیلوسفر ہیں جن کا ایک کال ہے اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ میں کسی اور کو اس طرح ٹریٹ نہ کروں کہ جیسے میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کرے یہ اگر رسول ہو جائے میں نے اپنی زندگی میں اسی کو فالو کی ہے اور جب یہ سول بن جائے تو ہم الگ بھی ہیں لیکن ہم ہیومن بینگز کے طور پہ ایک ملک کے شہری ہونے کی وجہ سے ایکول بھی ہیں تو یہ سوٹ میرے حال سے جو ہے نا اس قسم کی ڈسکرمنیشن جنرل جاول حق کے دور میں تو بہت زیادہ شروع ہو گئی اسلام آئیزیشن آگئی اور حدود لوز لے آئے پھر بلیسفمی لو لے آئے اور بلیسفمی لو کے بعد سارے بھی آل نو کہ کتنا اس کا میسیوز نہیں ابیوز ہوا ہے مائنورٹیز کے خلاف لیکن سٹیٹ کے لیے ایک پرابلم تو تھا نا کہ ابھی ہم نے مسلمانوں کا ملک بنا لیا ہے تو یہ دوسروں سے مختلف کیسے ہے وہاں پہ کبھی کلیریٹی نہیں ہو سکی کہ ایک نون مسلم کے کیا رائٹس ہیں یہاں پہ لیکن جب جاولاک کے دور میں پھر نساب پہ یہ پوری چینجز آئیں تو انہوں نے ہر وہ قسم کی پریجوڈس کو نساب کا حصہ برا لیا جس میں ہمارے کیا کہتے ہیں ہماری اپنی سکولرز نے اس کے اوپر خاصہ لکھا بھی ایک ٹیکس بکس ہیں مجھے یاد آ رہا ہے یا نام مجھے بھول جاتے ہیں ہاں جی تو دو تین ہمارے جن کو میں اپنی کتابوں میں ریفر بھی کرتا ہوں یہ نہیں کہ کام پہلے نہیں ہوا یہ وہاں پہ لیا گیا یہ احساس کمتری اگر مجھے نہ ہو تو میں اپنے آپ کو بتر کیوں دکھاؤں احساس کمتری کہیں ہوگا دوسرے کو اگر میں اپنے آپ میں خوش ہوں اور confident ہوں تو میں تو مسلمان ہوں آپ اگر مسلمان نہیں ہیں تو so what ہم ایک علاقے میں رہتے ہیں ایک ہی بھوٹ کے رہنے والے ہیں ایک ہی زبان بولتے ہیں تو that's all right دیکھو ساری دنیا میں اب یہ norm بن چکا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کا مذہب آپ کی private چیز ہوتی ہے اس کا اور آپ کے حقوق کا آپ کے status کا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے تو یہ جو ہوا تھا زیاؤلہ کے islamization کا حصہ ہے نا یہ کہ ہر قسم کے prejudice کو لے آؤ اور مسلمانوں کو دوسروں سے superior show کرو میں کہتا ہوں جب میں نے دیکھا کوئی اپنے آپ کو superior show کر رہا ہوتا ہے تو وہ جو inferior ہوتا ہے اسے کہیں نہ کہیں وہ درت ہے کسی بنیاد پہ برنہ یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں اگر میں تم سے بہتر ہوں تو مجھے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل ہوئے سے نظر آ جائے گا وہ اپنے آپ ہی نظر آ جائے گا یہ یہ complex کے مارے ہوئے لوگ third rate intellectuals کہنا چاہیے یہ intellectuals بھی نہیں ہوتے یہ ہوتے ہیں انہیں اس نے گرامچی نے انہیں کہا تھا state intellectuals یعنی state کا project اگر liberal ہو جائے تو یہ liberal کتابیں بنانے شروع کر دیں گے یہ fundamentalist ہو جائے گے ویسا کام کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ وہاں سے انہوں نے کمائی کرنی ہوتی ہے ان کا کوئی commitment نہیں ہوتا right اچھ سر یہ ایک report مطلب ہے تو پرانی report لیکن ہے بڑی زبردست comprehensive قسم کی کہ public school textbooks in Pakistan teach intolerance of non-muslims جی آگے جا کے سر اس میں ایک چیز جو انہوں نے آگے جا کے لکھی ہوئی ہے کہ کیا ہے وہ تو پاکستان public school textbook negatively portrait the country's religious minorities including hindus christians and ahmadis is a untrustworthy religiously inferior and ideologically scheming سر یہ والی چیز ہم مطلب ٹھیک ہے ہم نے اپنا ملک ہم کہتے ہیں کہ جی میں چاہیے تھا ہم نے بنا لیا ٹھیک ہے بنا لیا بہت اچھی بات ہے اب ہمیں اس کو رکھنا ہے اور اچھے سے رکھنا ہے نا اگر الگ کر کے ہم نے بنایا تو its mean کہ ہم نے بڑا کام کیا جب بڑا کام کر لیا تو بڑے کام کے لیے پھر اب ہمیں مزید بڑے بڑے کام کرنے پڑیں گے لیکن سر اس میں کیا بڑا آئی ہے کہ ہم کسی دوسرے کو کہیں گے کہ آپ ہم سے inferior ہیں اور ہم بڑے سپیریئر ہیں کیونکہ ہم مسلمز ہیں اور آپ کسی اور religion کو follow کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں اپنا کوئی inferiority complex کہیں تنگ کر رہے ورنہ کہنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے ایک بات اور یہ ideology fixation جو ہے نا کہ ہر جگہ پہ مسلمان اور اسلام کو سپیریئر دکھاؤ اور اگر وہ سپیریئر ہے تو دوسرا انفیریئر ہے obviously second یہ کیونکہ مسلمانوں کا ملک ہے تو patriot صرف ہم ہے ایک غیر مسلم تو patriot ہو نہیں سکتا یہ ان کی logic ہے تو دوستوں کیسے ہیں آپ سب سواغت ہے آپ کا انڈیا web news میں آپ کے ساتھ ہوں میں نیدی شرما پاکستانی سکولوں میں ہندو اور دھارمک علپسنکھیا سمودائوں کے پرتی بھڑکاؤ شکشہ دی جا رہی ہے بتایا گیا ہے کہ کس طرح پاکستان سکولوں کی کتابوں میں آپاتی جنک باتیں رکھی گئی ہے وہاں کے تیچر گیر مسلموں کو اسلام کا دشمن مانتے ہیں یہ سروے امریکہ سرکار سے جڑے ایک مشن دوارہ کیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں کٹر اسلام کے نام پر جہر کا بیج بویا جا رہا ہے اس پڑھائی کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہاں کے بچے بچے کے من میں گیر مسلمانوں کے لیے نفرت پنپ رہی ہے جو بعد میں آتنگواد کا روپ لے لیتی ہے یہ پڑھائی اکثر آتنگوادیوں کے پرتی سہنبوتی کی وجہ بنتی ہے یہ شکشہ آتنگوادوں کو بڑھاوا دیتی ہے جو پاکستان میں لگاتار بڑھا ہے پاکستان کی کتابوں میں لکھا ہے ہندو کی سنسکرتی اور سماج میں انیائیں اور کورتا پر آدھارت ہے جبکہ اسلام شانتی اور بھائیچارے کا سندیج دیتا ہے یعنی ہندو کے بارے میں اور اور اس کی سنسکرتی کے بارے میں یہ بھڑکاؤ شکشہ دیتے ہیں انہی سب شکشہوں کا نتیجہ ہے کہ پاکستان دنیا کا تیسرا جھگڑالو دیش بن چکا ہے پاکستان میں لگاتار ہندو اور الپسنکھیکوں کے خلاف حملے کے ساتھ آپران اور شادی کی گھٹنائیں بھی بڑھ رہی ہیں مندر اور چرچ کے ساتھ الپسنکھیکوں کے دھار میں ایک اسثل نشانے پر ہوتے ہیں پچھلے سالوں میں مندروں گرودواروں اور چرچوں پر حملے توڑ فور اور آگجنی کی گھٹنائیں بڑھیں ہیں پہلی کتابوں میں گیر اسلام کے لیے کس طرح جہر گھلتا ہے ساتھ ہی وہاں کی کتابوں میں سوطنترتہ سنگرام میں ہندو اور نیتاؤ کے یوگدان کو بھی بہت کم دکھا گیا ہے جس میں گاندی جی بھی شامل ہے جس کی جھوی کو پاکستان کی اسکولی کتابوں میں لگاتار خراب کرنے کی کوشش ہوئی ہے اور بھارت کی کتابوں میں دیکھا جائے تو کبھی ہندو مسلم کو لے کر پکشپات کیا ہی نہیں بھارت کی کتابوں میں اکبر شاہ جان نہ جانے کتنے مسلمانوں کے بارے میں لکھا گیا ہے اور کوئی بھڑکاؤ نہیں لکھا مگر پاکستان میں بھارت کو لے کر جہر اور بھڑکاؤ ہی لکھا گیا ہے اس لیے پاکستان کو آتنگباد کی فیکٹری کہا جاتا ہے کیوں کہ وہاں ایسی شکشہ دینے کے بعد بچے بعد میں آتنگبادی ہی بنتے ہیں موسیقی